ایک منزل ہوتی ہے کہ جسم کی غزہ حاصل ہوتی رہے اس کے بعد ایک منزل ہوتی ہے کہ جسم غزہ قبول کرنے کی صلاحیت چھوڑ دیتا ہے اور یہ علامت ہوتی ہے موت کی کہ اب یہ جسم ساتھ چھوڑنے والا ہے اور فرما رہاں اگر یہ جسم صحت مند ہوگا تو غزہ حاصل کرتا رہے گا غزہ حاصل کرتا رہے گا جہاں غزہ حاصل کرنے کی صلاحیت ختم ہوئی ہمیں پتہ چل گیا کہ اب یہ جسم زیادہ دن چھلنے والا نہیں آئے مگر روح کی غزہ مسلسل ہم پہچا رہے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ روح میں اب یہ غزہ قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے یہ عیسال سواد کسی کہتے ہیں عیسال سواد کے معنی یہ ہے کہ روح موجود ہے اس کی غزہ ہم کو سلسل پراہ ہم کرتے چلے ہیں علی مطقی جعفری کا جسم برسوں پہلے اب تو نصف صدی ہونے کو آئی وہ دفن ہو چکا غور فرمایا لیکن روح یعنی اب ان کے جسم کی غزہ کی ہمیں فکر نہیں آئے مگر روحانی غزہ کی فکر ہے فکر اس لیے ہے اس لیے ہے کہ روح موجود ہے اس میں قبول غزہ کی صلاحیت بھی موجود ہے اور اس کی غزہ کیا ہے ذکر محمد غزہ ہے ذکر علی غزہ ہے ذکر فاطمہ غزہ ہے ذکر حسن غزہ ہے ذکر حسین غزہ ہے ذکر خدا غزہ ہے ذکر اہلاللہ غزہ ہے یہی غزہ ہے روح ہے جو اختقاء روح کی زمانتدار ہے جو اختقاء روح ہے